اچھا یہ بتائیں کہ رشیہ کے ساتھ ابھی جو پرائم منسٹر کی اور پریزیڈ پوٹین کی ایکسچینج بھی ہوئی تو لگتا ہے کہ جسے پریزیڈ پوٹین is also looking at this relationship in a serious way مشاہد یہ بڑی significant ہے given the fact کہ چائنہ اور رشیہ کتنے close ہیں اور اسی context میں ہماری closeness یہ میرا دوسرا دورہ ہے رشیہ کا پشلے تین مہینے میں فروری میں گیا تھا ایک conference کے لیے اور اب میں گیا ہوں جون میں اور اس سے پہلے آپ کو ان کی میٹنگ سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ بائیس جون کو اناؤنس کیا تھا ہمارے صفیر میں کہ پوٹین نے دعوت دی اپنی سپیچ میں کہ پاکستان انٹرنیشنل ٹرانسپورٹ کوریڈور جو یوریشیا کو لنک کرے گا اس کو جوائن کر لیں اور ہم نے accept کر لی invitation اب میں جب برکس کون گیا پاکستان تو میمبر نہیں نہیں میں ہم پاکستان انڈیا بھی تھا سارا تھا مجھے کہا گیا کہ آپ شروع کریں تو میں یہ اندازہ ہوا جسے انہوں نے اہمیت دی کہ انہوں نے کہا کہ بیسیکلی میسیج کیا تھا کہ ہم پاکستان کو انڈیا کی زاویہ سے نہیں دیکھتے انڈیا اپنی جگہ ہمارے تعلقات ضرور پرونے رہے ہیں اس کا مطلب ہے پاکستان کے ساتھ وہ تابعنائی کے تعلقات اقتصادی تعلقات لیکن تجارت بھی لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی پچھلے سال ہم نے تیل خریدا رشیہ سے اس کا اس کے بعد ذکری کوئی نہیں اس کے بعد کیا فالو اپ کیوں نہیں ہوا وہ تیل ہم نے خریدا سستا خریدا تھا وہ تیل کسی اور کرنسی میں آر ایم بی میں خریدا تھا ڈالرز میں بھی نہیں تھا اس میں ہمیں فائدہ بھی ہونا تھا تو کیوں کیا ہوا وہ اگدم خاموشی آگئی ہے یہاں وہ کہتے رہے کہ جو ہماری آئل ریفائنڈیز ہیں اسے میس میچ ہے تو ہمیں کچھ کرنا پڑے گا میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تھوڑا سا یہ ہے کہ ہم گفت کو بڑی چھوٹی گفتن نشستن برخواستن آگے کیوں نہیں ہم بڑھتے اور اتنا ہمارا گوڈویل ہے وہ فوجی آپ سے اتھیار فوجی تعاون چاہتے ہیں آپ سے وہ ہر قسم کا تعاون چاہتے ہیں اور مجھے بڑے عجیب لگا کہ ہمارے سفیر جو واشنگٹن میں ہیں جو ابھی جانے والے ہیں وہ امریکہ کی بلیڈنگ ویڈ امریکہ کہ ہمیں سنائپر رائیفلز دیں ہمیں نائٹ ویژن گوگلز چاہیے ہیں ٹیررزم کے خلاف شاید یہ تیس سال سے کانورسیشن ہے نائٹ ویژن کا وہ پتہ کیا کہتے ہیں آنگے سے وہ کہتے ہیں نہیں آپ انڈیا کے جا کے استعمال کریں گے لانگ دیلیسے نہیں تو اس سے سارے نائٹ ویژن گوگل جو امریکہ کے پاس تھے وہ تو انہوں نے ٹیررز کو دے دی ہے وہ تو چھوڑ کے چلے گئے افوانستان میں آپ کو انہوں نے نہیں دی ہے ہمیں دے سکتے تھے وی آئے دا اونلی نون نیٹو ایلائے بظاہر افیشلی کہنے کو دوزار تین سے ہم ہے نا افیشلی نون نیٹو ایلائے بیس سال ہو گئے ہمیں کیا تو ہمیں اس کی منتے کی آپ کو میں رشیا سے اور چائنا سے دلوا دوں گا سنایپر رائیفل کی ضرورت ہے نائٹ ویژن گوگل کی ان کی منتے کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ اتنی بڑی نیوکلے پاور ہیں آپ میں دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہے اور امریکہ کی منتے کریں کہ ہمیں یہ پلیز دے دیں اور آپ نے ٹھیک کہا کہ وہ کیا کہتے ہیں یہ ہے یہ 30 سنوڑی ہمیں اس کی اور وہ نہیں دیتے آپ کو وہ آپ کو تیرنے کیا تو ہمیں دیکھنا کہ میرے خیال میں تھوڑے سی کوئی سیلیف رسپیک ڈگنیٹی اور ہمیں سٹریڈی جی کلیریٹی ہونے چاہیے کہ کیا ہمیں مل سکتا ہے کس سے کیا مل سکتا ہے یہ تو ملتے سماجت ہیں کہ آپ کی نظر کرم ہو ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں ہمارا کوئی امریکہ کی طرف ایسا روئیہ ہے کہ پتہ نہیں کیا وہ دے دیں گے کچھ نہیں دیں گے آپ کو ہاں نہیں وہ سٹریڈی جی کیوں کائلہ انڈیا ہے دیرن سی او چائنہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے آپ کے ساتھ کلائمٹ چینج میں دیں گے آپ کے ساتھ سکولرشپس دیں گے آپ کو وہ انٹرنیشنل وزیٹرز پروگرام میں لگائیں گے کلچر میں دیں گے نون لیتھل ایکوپمنٹ آپ کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کیونکہ ان کا ہمارا نیوکلر پروگرام ان کو ابھی بھی کھٹکتا ہے ہندو اور وہ چین کے خلاف سمجھتے ہیں اس وقت الائنس ہے اور اس کے خلاف انڈیا کو استعمال کرنا چاہتا ہے اچھا دیکھیں نا فور امریکہ تو ہمیں انڈیا کی نظر سے پچھلے بیس سال سے دیکھ رہا ہے آج کی تو بات نہیں ہے مطلب کارگل پہ ہمارا بلنڈر تھا وہ اور بات ہے لیکن انڈیا انڈیا اور انڈیا نے پھر بعد کیا تھا لائن آف کنٹرول سیکرڈ سیکرو سینٹ ہے لائن آف کنٹرول کو انہوں نے انٹرنیشنل بورڈر کا آلموسٹ اپنی طرف سے وہ دے دیا تھا مرتبہ تو اس پہ اگر ہم تھوڑا فوکس کریں تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں ان چیزوں کی گاہے بگاہے ریالائزیشن ہوتی ہے انڈا سرکلز ایٹ میک پالیسی لیکن ایک کنسسٹنٹ اور کمپریہنسیو ہینسیو مشاہد پالسی بنتی نہیں ہے ان چیزوں نہیں جی میں آپ سے مہدبانہ اختلاف کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں میرا خیال میں ہماری سوچ ان کے بارے میں نائنٹین نائنٹیز میں پھسی ہوئی کوڑڈ وار کی ابھی بھی کچھ مل جائے گا ابھی بھی کسی لڑائی سے ساتھ کھڑے ہو جائے شاید ہماری اہمیت آ جائے شاید ہمیں ضرورت پڑ جائے انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ کی مدد چاہتے ہیں کانٹر ٹررزم پر بھئی امریکہ کی ٹرائیڈ ٹیسٹڈ فیلڈ پالسی افغانستان میں بیس سال میں انہوں نے کیا کیا تھی آپ پانچہ کیا گند ڈالا ہونے یہ جو آپ اور ابھی بھی امید رکھے ہوئے ہیں ان سے تو وہ جو سوچ ہے مجھے تو بہت سی ایکسپرٹس نظر آتے ہیں اندر جو سوال کر رہے ہوتے ہیں سیمینل سے کہتے ہیں بھی شوٹ بیلنس دارے نہیں نہیں جو سوال کر رہے ہوتے ہیں ہم ایکسپرٹس نظر ہوتے ہیں ہم ایکسپرٹس نظر ہوتے ہیں کون سی دنیا میں لوگ ایسے بات کرتے ہیں بلکہ میں کہتا ہوں ہم ویلکم کر رہے ہیں کہ جو امریکن لیڈ جو وہ آرڈر تھا تو اس کا خاتمہ ہو رہا ہے وہ زوال ہو رہا ہے یہ دنیا دنیا پیدا ہوئی ہے علامہ اگمار نے کہہ دیا تھا دیکھ مسترک سے اوبرتے ہوئے سورج کو دیکھ وہ ایشن سنچری کا ڈان ہو رہا ہے آپ اس کا حصہ ہے آپ کا غلام منہ سوچ ہے ٹھیک ہے آئی ایم ایف مجھے سمجھ آتی ہے معیشت کا ایشو ہے ہماری ایکسپورٹس بھی ہیں یہ نہیں ایکسپورٹس بھی ہیں یہ ایکسپورٹس بھی ہیں آپ اور میں امریکہ پڑے ہیں ہمارے اچھے بڑے تعلقات ہیں اور ہم چاہتے ہیں وہ پیپل ٹو پیپل رلیشنشپ آگے بڑھائی جائیں بلکہ وہ سٹرنٹھ ہے امریکن سسٹم کی جو ان کے سوفٹ پاور ہے نمبر تو ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک تو امریکی رویہ میں تبدیلی آئی ہے اور ایک عالمی سطح پہ تبدیلی جو آ رہی ہے اس میں امریکہ اس طرح میٹر نہیں کرتا جو ماضی میں کرتا تھا مشاہد جب تک کہ ہمارے انٹرنل معاملات ہیں پولٹک سے آپ اور میں کہتے ہیں جی اس پہ ہم کیا بات کریں ہم ان چیزوں میں بات کریں لیکن جو یہ چیزیں ہیں ان چیزوں میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کو اندر خانے تو میں تو معاملات کو سلجھانے کی ضرورت ہے تو بڑی اچھی بات ہے کہ پی ٹی آئی کو بلایا اے پی سی میں یہ جو عظم استقام کے لیے کر رہے ہیں اور انہوں نے بھی کہہ دیا ہم آئیں گے آج ایک نئی پارٹی بھی بنائی ہے شاہد صاحب نے حالانکہ ہمیں تو لگتا ہے اس وقت دو بڑے ایلیفنٹس میں کس کی جگہ ایک سینسیبل بات وائز بات اگر کی جائے ایک نئے پلیٹ فرم سے اچھا ہے تو مجھے بتائیں کہ اندر خانے ہم یعنی ہم کس طرح سے اپنے آپ کو آگے بڑھائیں کس طریقے سے یہ جو چیلنج ہے یہ ہے جو اچھا گری صاحب اس میں بھی انوالو ہیں میں اگر آپ نہیں ہے فین پولٹکس لیکن ہمیں بھی انہیں ٹھیک ہے آپ نے جو امپورٹن بات کی ہے جو ہم نے بات کی علاقائی تبدیلی عالمی تبدیلی وہ تبدیلی پاکستان کی سیاست میں بھی آ رہی ہے ہاں صحیح اور جو آٹھ فروی کو الیکشن ریزلٹ ہوا جس میں اس کا نظر ہے پاکستان کے نوجوان پاکستان کی خواتین ہمارے سٹوڈنس میڈل کلاسز ڈائیسپرا وہ ریسٹلس ہیں اور وہ سمجھ دیں کہ یہ صرف فسیا ہوا سسٹم تھا پہلے ہم کہتے تھے کہ جیس ٹو پارٹی سسٹم آ گیا جی وہ تو تیسری کی بجائش نہیں ایک تیسری قوت آ گئی اور وہ عوامی قوت بھی بن گئی اور اس قوت نے سب کو مل کے ہرا دیا سو دیٹ میز کہ ایک سکوپ تو ہے